اسلام علیکم آج ہم جس چیز کے بارے بات کرنے والے اس کے لئے بہت زیادہ ہم конфیونز رہتا ہے اور وہ ہے کنفیوجن میٹرکس آپ اب یہ سوچیں گے کہ یہ کنفیوجن میٹرکس یہ کنفیوجن میٹرکس تو وہی ہے جو ہم سٹسٹکس میں دیکھتے ہیں تو ہاں یہ وہی سے ہے جب ہم انفرینشل سٹسٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو کانسپٹ ہے یہ وہی سے ایوال باتا ہے آج ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کو مشین لنڈنگ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو مشین لنڈنگ کی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا ہم کس طرح مطلب لیں گے اور اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے ٹھیک ہے چلیں شروع کرتا ہے اب یہ والی اگزامپل سے آپ لوگ واقف ہیں اگر آپ لوگ نہیں واقف تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو سکیپ کر دیا تو جائیں واپس اور جا کے اس سے پہلی ویڈیو جو ہماری تھی اس پلیلیس کی وجہا کے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج ہم جس چیز کے بارے ہم بات کرنی ہے وہ چیز ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ڈیٹا جس میں ہم نے بتانے کہ ہارڈ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے پریڈکٹ ہم نے یہ کرنے اور ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر چیسٹ پین بلڈ پریشر کا جو رینج ہے نورمل اپنورمل والی آرٹس کے انفرمیشن اور ویٹ کا انفرمیشن موجود ہے تو اگر میرے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے اور میرے پاس اب ایک اور آجاتا ہے پیشنٹ کہ اس کی یہ انفرمیشن اور مجھے ہی بتانے کہ اس کو ہارڈ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے تو ہم نے والی بات کی تھی کہ ہم اس سینیریو میں آکر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے مختلف یعنی کہ یہاں پر لوجسٹیک ریویشن بھی لگ سکتا ہے یہاں پر یا نیر اس نیبر بھی لگ سکتا ہے یہاں پر رینڈم فورس پر لگ سکتا ہے اور بہت سارے آپشن موجود ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بھی سے پتا چلے گا کہ کون سا پروسس یا کون سا میتھرڈ کون سا یہاں پر ٹیکنیک بہتر ہے اس کے لئے ہم نے لاسٹ میں جو بات کی تھی وہ تھی کروس والیڈیشن کی تو ایک آنسر جو ہے وہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کروس والیڈیٹ کر کے اس کو دیکھ لیں دوسرا آنسر آج ہم کنفیجن میٹریس کی زبان میں دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں ایک چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹریننگ و ٹیسٹنگ میں سپلیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ تین میرے پاس موڈل سے میں نے ان تینوں کو پہلے ٹرین کیا یعنی کہ باری باری اگر میں نے دیکھنا ہے تو پہلے ہر ایک موڈل پر میں نے ٹریننگ ڈیٹا دیا اور اس کے بعد میں نے ٹیسٹنگ فیز کر کے بیکھ لیا کہ اس کا کیا سکور آ رہا تھا یہ ہم نے کروس والیڈیشن میں کیا اور یہ ہماری اپروچ ہوتی ہے مشین لرننگ میں اب کنفیجن میٹرکس کیا چیز ہوتی ہے کنفیجن میٹرکس کا جو عام سٹرکچر ہے وہی ہے کہ اس طرف جو میرے پاس انفرمیشن ہے جہاں پہ میں نے ایکچوال لکھا ہوا ہے اور یہ وہی والا ڈیٹا ابھی میں نے لیا ہے جو ہارڈ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے ایکچوال یہ جو میرے پاس دو کولم یہ ایکچوال کے نیچے شو ہو رہے ہیں یہ بتائے گا کہ ایکچوال انفرمیشن ہے جو نون انفرمیشن ہے اور پریڈکٹڈ کی کورسپونڈنگ جو میرے پاس دو روز بن جائیں گی وہ بتائے گی کہ جو موڈل سے میں نے پریڈکٹ کیا وہ کیا ہے یعنی کہ ٹیسٹنگ اور ٹریننگ تو اس کیس میں obviously میرے پاس دونوں چانسز ہیں کہ غلط پریڈکشن بھی آسکتی ہے اور صحیح پریڈکشن بھی آسکتی ہے اچھا تو یہاں پر میرے پاس جو ایکچوال کے نیچے دو کولم رپریزنٹ کر رہے ہیں یہ والی چیز رپریزنٹ کر رہی ہے کہ ہارڈ ڈیزیز ہے اور یہ والی چیز رپریزنٹ کر رہی ہے کہ ہارڈ ڈیزیز نہیں ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ڈیزیز ہے اور ڈیزیز نہیں ہے جو ایکچوال کے نیچے دو میرے پاس کولم آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو نون انفرمیشن میرے پاس already exist کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو پریڈکٹڈ کے کورسپانڈنگ میرے پاس روز آ رہے ہیں وہ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جو میرے موڈل سے انفرمیشن لیا after testing وہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہو کہ اگر جو نون انفرمیشن وہ یہ ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ہے اور پریڈکٹ بھی آپ کو صحیح کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ true positives ہیں یعنی کہ disease ہے اور اگر ڈیزیز نہیں ہے اور پریڈکٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیزیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ true negatives ہیں یعنی کہ یہ انفرمیشن بہلکل ٹھیک ہے آپ کا موڈل بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ہمیشہ یہ scenario نہیں ہوتا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیزیز نہیں ہے اور آپ کا موڈل پریڈکٹ اس طرح کر دیتا ہے کہ ڈیزیز ہے تو وہ false negative میں آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے actually یہ بولا ہے ہم پر کہ ڈیزیز ہے اور موڈل آپ کو یہ predict کر رہے کہ ڈیزیز نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس false negative میں آئے گا اور آپ کو پتا جو last option رہے گی ہمارے پاس کہ actually ڈیزیز نہیں ہے اور آپ کو موڈل predict کر دیتا ہے کہ ڈیزیز ہے تو یہ false positive ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پر چار possibilities ہو گئی ہیں اس کے مطالق actual میں کیا چیز تھی اور predicted میں کیا چیز ہو سکتی ہے تو یہ میرا پاس اصل میں یہ ہے confusion matrix کہ یہاں پر دو possibilities ہیں جو بالکل صحیح ہیں disease ہے predict بھی صحیح کر رہا ہے کہ disease ہے اور یہ true negative یعنی کہ نہیں ہے اور predict بھی کر رہے کہ نہیں ہے باقی دو اور میرے پاس غلط ایک میں کہہ رہا ہے کہ ہے جب کہ نہیں ہے اور ایک میں جب نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہے اس case میں آپ کا model غلط predict کر رہا ہے تو اب کیا ہوا کہ میں نے اپنا model random forest کے تھو گزارا اور اس کو میں نے confusion matrix بنا لیا تو میرا random forest مجھے یہ figure دے رہا ہے 142 اور 110 اس نے مجھے صحیح predict کر دی لیکن 22 اور 29 اس نے مجھے صحیح predict نہیں کر کے دی اب اس طرح کہتا ہے کہ میں نے کے نیرس نیبر بھی گزارا اب مجھے obviously compare کرنا ان دونوں کو کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا یہ ہمارا target تھا کہ میں نے بہت ساری technique لگ سکتی ہیں تو ہمیں کیسے فتح چلے گا کہ کس technique کو ہم نے واقعی آگے لے کر جانا اب care years neighbor کو کہ میں دیکھوں تو یہاں پر 107 values ایسی ہیں جو اس نے صحیح بتا دی ہیں اور یہاں پر 142 ایسی ہیں جو اس case میں random force زیادہ بہتر perform کر رہا ہے اور یہاں پر 79 ہے اور یہاں پر 110 ہے تو اس میں زیادہ بہتر کر رہا ہے جو اللہ ترس میں 53 اور 64 جو زیادہ ہیں اس کا مطلب ہوا کہ random force کے نسبت efficiency کا word یہاں پر مجھے استعمال نہیں کرنا چاہئے مجھے کام اچھا بتا رہا ہے تو اگر مجھے ان دونوں compare کرنا ہو تو میں نے ان دونوں میں سے random force کو 20 ہے تو تھوڑ سا comparable ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے ہم پر random force بہتر ہے اور logistic regression بہتر نہیں ہے یا logistic regression بہتر ہے اور random force بہتر نہیں ہے تو یہاں پر دونوں possibilities ہو سکتے ہیں اب جب اس طرح کی situation آجائے تو اور ہمارے پاس different measures ہوتے ہیں جیسے sensitivity ضرور دیکھیں گے آہ ہستہ ہستہ کر کے کہ ہر چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہم نے اپنے model سے لکھ کرنے اور اگر وہ دونوں کسی طرح بہتر perform کر رہے ہیں تو کس model کو کس طرح situation میں آگے لے کر چلنا چاہئے ٹھیک ہے اب یہاں تک تو میں نے آپ سارت ہے یعنی کہ ہاں یا نہ کہ ضرور نہیں ہے کہ confusion matrix 2x2 کا ہو یہ 3x3 کا بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ data میرے پاس ہے یہ پاکستانی موویز جو ہیں وہ آئی ہیں کچھ ان کا میں نے لکھا تو یہاں پر میں نے لکھا کچھ موویز کا نام اور یہ data میں نے اٹھایا لوگوں سے ان کا وہ پسند ہے یا نہیں ہے اور پھر میں نے یہ پردک کرنا ہے کہ ان تین میں سے کون سے فیوریٹ مووی ہو سکتی تو یہاں پر میرے پاس 3x3 کا matrix بنے گا اس میں we have 3 صحیح والے options اور باقی جو یہ والے ہیں وہ غلط والے options ہوں یعنی کہ ہمارا model صحیح سے predict نہیں کر رہا یہ والی بات بہت اہم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ confusion matrix 2x2 کا بن سکتا ہے جب 2x2 کا نہیں 3x3 3x4 4x4 بھی بن سکتا ہے بلکہ جتنا مرضی آپ چاہیں 40x40 100x100 بھی بن مجھے 2x2 موڈلز کو predict کر